اور آج کی تاریخ میں کرونا کو لے کر تھرڈ ویو کو لے کر کیوں بڑی ہے پی ایم موڈی اور دیش کی ٹینشن یہ ہم آپ کو ذرا سمجھانا چاہیں گے دراصل کئی راجیوں میں نئے کیسز لگاتار بڑھ رہے ہیں سنکرمن کے نئے کیسز میں ایک بار پھر سے اضافہ ہونے لگا ہے یہی وجہ ہے کہ پردھان منتری نریندر موڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے دوسری لہر کے ٹھیک پہلے جیسے حالات تھے ویسے ہی اس وقت بھی نظر آ رہے ہیں لوگ کرونا نیموں کا پالن نہیں کر رہے ہیں بار بار پردھان منتری کی طرف سے چنتہ جتائی جا رہی ہے کیونکہ الگ الگ شہروں سے دیش کے جو تصویریں سامنے آتی ہیں وہ واقعی کئی بار حیران کر دیتی ہیں اور لاپروہی کی یہ حیران کر دینے والی تصویریں نشت طور پر پردھان منتری موڈی کی بھی چنتہ بڑھا رہی ہیں دیش کی چنتہ بڑھا رہی ہیں کئی لوگوں میں ویکسینیشن کو لے کر ابھی بھی بھرم ہے یہ بھرم جتنی جلدی دور ہو سکے وہ بہتر ہوگا دنیا کے کئی دیشوں میں پھر سے لوگ ڈاؤن کی نوبت آئی ہے یورپ کے کئی ملکوں میں ایک بار پھر سے کیسز بڑھنے لگے ہیں لگاتار نئے نئے ویریانٹ سامنے آ رہے ہیں جو کی ایک نئے چیلنج کی طرح ہے دیش میں ابھی بھی چار لاکھ سے زیادہ ایکٹیو کیس موجود ہیں یہ بات ہمیں بھولنی نہیں چاہیے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کا خطرہ کم ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے وہ غلط ہیں ایک بار پھر سے کیسز بڑھنا شروع ہو رہے ہیں کمار کندن ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سیوگی کمار یہ بتائیے کہ پردھان منتری لگاتار چتا رہے ہیں اور اس وقت گراؤن پر جو حالات ہیں وہ بلکل جدہ نظر آتے ہیں لوگوں میں لاپرواہی گھر کرتی جا رہی ہے لوگ بے فکر ہوتے ہوئے زیادہ نظر آ رہے ہیں اور اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے یہ بار بار بتایا جا رہا ہے اس کے باوجود بھی حالات کچھ بدل رہے ہیں یا ویسے کے ویسے ہیں پردھان منتری نے سمیر دو تین باتیں بہت ہی گوڑ باتیں کی جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے پہلی بات یہ کہ انہوں نے کیا کی وشششگیوں نے یہ کہا کہ جن راجیوں میں پہلے کورونا آیا ہے وہاں کورونا ختم ہو سکتا ہے لیکن ابھی بھی کورونا وہاں ختم نہیں ہوا ان کا اشارہ مہاراسترہ اور کیرل کی طرف تھا جن کا انہوں نے نام بھی لیا دوسری چیز انہوں نے ایک اور بڑی بات پھولی کہ پچھلے دنوں جب انہوں نے نورٹھ اسٹ کے راجیوں کے مکہ منتریوں کے ساتھ بیٹھا کی تھی تو اس میں کچھ راج ایسے تھے جنہوں نے لوگ ڈاؤن نہیں لگایا بلکہ مائکرو کنٹینمنٹ جون پہ زیادہ کام کیا مطلب پردھان منتری کا صاف کہنا تھا کہ بینا لوگ ڈاؤن لگائے بھی آپ اسٹھٹی پیپ کابو پا سکتے ہیں یادی صحیح طریقے سے ٹیسٹنگ کریں اور ساتھ ساتھ مائکرو کنٹینمنٹ جون پہ کام کریں دوسرا انہوں نے چوتھا پیلر ٹیکہ کی بات کی اس ٹیکے کو لے کر آئی سی امار نے ایک سٹڈی جاری کی ہے اسٹڈی میں 677 لوگوں پہ اسٹڈی کی گئی جس میں پایا گیا کہ جن لوگوں نے ڈبل ڈوزز لے لیا تھا اس میں سے مطلب 0.03 پلو ہی ایسے تھے جن کی موت ہوئی بات باقی ادھکتر لوگ ٹیک ہو گئے سامان بیماری کے بعد کچھ لوگوں کو ہسپیٹلیشن کی بھی ضرورت پڑی مطلب صاف ہے کہ ٹیکہ جن لوگوں نے لیا اس پہ اثر دار رہا جس میں ڈیلٹا کپا اور ڈیلٹا پلس کی بھی بات ہے ویریانٹ کی بات ہے تو پردھان منطری نے ٹیکے کو لے کے بھی جور دیا ہے آپ کو پتا ہے دسمبر تک جو ہے پورے دیش کو ویکسینیٹر کرنے کی یوجنا ہے جس کی بات آپ کر رہے ہیں کہ ویکسینیشن کو لے کر ہچ ہے اس ہچ کو ختم کر کے جلدی سے ویکسینیشن کرنا مایکرو کنٹینمنٹ جون پر کام کرنا اور ان سب کے بیچ سجگ رہنا یہ جو تین چار باتیں ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تھرڈ ویوانے سے پہلے ہم انجوائی کر لیتے ہیں پروٹوکول بیہیوئر کا پالن کرنا یہ ضروری ہے اور ان سبھی چیزوں کو لے کر پردھان منطری نے جو بولا ہے بلکل لوگوں کی طرف سے جلا پرواہی بڑھتی جا رہی ہے وہ جل سے جل ختم ہو اور سرکاریں بھی بے پرواہ نظر آئیں نظر نہ آئیں وہ بھی اپنی ذمہ داری کا ٹھیک طریقے سے پالن کریں کل ملا کر یہ میسج دے رہے ہیں پردھان منطری موڈی موسیقی